موسیقی بزنس کمیونٹی نے ابھی ریسنلی ڈیویلپ کیا ہے اس سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کی ساتھ اس کی جو لوکیشن کا گیپ ہے وہ اراؤن جو بنت ہے 8-10 میٹس کی ڈرائیو کا ڈسنس بنت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں نیو سیالکورٹ ائرپورٹ سے سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی اب لوکیشن کے لحاظ سے جو ائرپورٹ ہے اس کی بہت زیادہ کومنلی آس سوال ہوتا ہے ائرپورٹ سے کتنے ڈسنس پر سسائیٹی موجود ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ائرپورٹ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہر شہر کے ہر ایک انڈیویجول کا کمیوٹ اپنی زندگی میں ایک دو دفعہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے ہر بندے کے وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے اگر آپ اوورسیز ٹریول کر رہے ہیں آپ کے ایون دو ڈومیسٹک بھی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا ائرپورٹ پر کمیوٹ جوتا ہے وہ بڑا مزت ہوتا ہے اس لئے سیالکورٹ ایک بزنس ہب ہے ایک بزنس کمیوٹی کا شہر ہے تو اس لئے سیالکورٹ ائرپورٹ کا سیالکورٹ موٹر ویسٹی کے ساتھ کیونکہ سیالکورٹ موٹر ویسٹی کی سائٹ پر ایک سپیسفکلی ایریا ایسا ہے جہاں پر پروپرلی کارپرٹ آفیسز کے لیے جگہ رکھی جائے گی تو فیوچر میں سیالکورٹ کے جتنی بزنس کمیوٹی ہوگی وہ سیالکورٹ موٹر ویسٹی میں اپنے آفیسز تیار کرے گی وہ انٹرنیشنل لیول کے آفیسز ہوں گے جنہیں ترکی اور دوبائی کے ڈزائنرز کی طرح سے ڈزائن کیا جائے گا اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے دو سے تین ماہ کے اندر سیالکورٹ موٹر ویسٹی پر 5G کروپ آف کمپنیز اپنا کورپیٹ ٹاور جو ہے جو سیالکورٹ کی ٹالس بیلڈنگ ہوگی گراؤن پلس 35 کی بیلڈنگ ہوگی اس بیلڈنگ کا سٹرکشن کا آغاز کر دیا جائے گا تو اس لئے اس ویڈیو کا خاص بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن انڈویجولز نے بھی آنے والے دنوں میں اپنے بزنس کورپیٹ آفیس کو وہاں پر سیٹ اپ کرنا ہے سیالکورٹ موٹر ویسٹی میں تو ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا سیالکورٹ انٹرنیشل ائرپورٹ سے ڈسنس کتنا بنتا ہے اگر ہم بات کریں سیالکورٹ ائرپورٹ سے ڈسنس کی تو اس میں سیالکورٹ موٹر ویسٹی اور سیالکورٹ ائرپورٹ کی ڈسنس کا درمیان میں ایک روڈ جو میرے سے مین روڈ ہے اس روڈ کا نام ہے سیالکورٹ وزیراباد روڈ اور اس روڈ سے آپ ڈریکٹلی کمیوٹ کرتے ہوئے سیالکورٹ ائرپورٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر بات کریں تو سیالکورٹ موٹر ویسٹی مین جو سیالکورٹ لاہور موٹر وی ہے اس کے اوپر اگزیس کرتا ہے اور اس وجہ سے سیالکورٹ موٹر ویسٹی کی اس لوکیشن کی وجہ سے سیالکورٹ موٹر ویسٹی کے اندر کارپورٹ آفیسز کا جو ایک کونسپٹ ہے اس کو لائے جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیالکورٹ کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے آفیسز کو وہاں سیٹ اپ کر سکے جہاں سے آپ پاکستان کے دوسرے امیر ترین شہر ہیں دوسرے بڑے شہر لاہور کو easily within half an hour to 45 minutes کمیوٹ پہ آپ کے آفیسز آویلی بل ہوں آج کے ڈیٹ میں سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی جو انہیں اپنے آفیسز جو مین میجر ٹاسٹ ہیں کارپرٹ ٹاسٹ ہیں انہیں کمپلیٹ کرنے کے لئے definitely لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ سیالکورٹ definitely پاکستان کے ایک سپورٹس میں 29% رول تو پلے کرتا ہے بٹ سیالکورٹ اس طرح سے میٹروپولیٹن شہر نہیں ہے تو اس کے لئے سیالکورٹ کو لاہور کی ضرورت پڑتی ہے اس لحاظ سے لیکن سیالکورٹ مورٹوپیسڈی کی بننے کے بعد جب یہاں پہ سائٹ پہ properly corporate offices ہوں گے corporate facilities ہوں گی properly state of the art تمام چیزیں ground سے لے کے جتنی چیزیں establish کی جائیں گی وہ state of the art ہوں گی تو definitely جو سیالکورٹ کی business community ہے ان کا یہ hub بنے گا اور اس hub کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ اپنے offices جب establish کریں گے تو international trade کے لئے انہیں اس لحاظ سے سیالکورٹ ائرپورٹ سے کافی زیادہ ایک تک سپورٹس کے لحاظ سے دوسرا آپ نے domestically travel کرنا ہے اگر آپ نے کراچھی travel کرنا ہے تو definitely آپ کو سیالکورٹ ائرپورٹ کو use کرنا پڑتا ہے یا آپ نے لاہور travel لاہور نہیں لاہور تو بالکل 30 سے 45 منٹ distance پہ ہے اسلام بار travel کرنا ہے کراچھی travel کرنا ہے دوسرے بڑے شہروں میں travel کرنا ہے یا internationally travel کرنا ہے دوبئی کینیڈا جاں بھی اپنے جانا ہے تو آپ کو یہاں سے ایک direct access ملتی ہے یاد رہے سیالکورٹ موٹروے سٹی ہی ہے جس کی ویسے سیالکورٹ میں ایک نیا domestic area میں ایک نیا corporate concept launch کیا جا رہا ہے جس کے آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ تمام تر اپ ڈیٹ اس چینل کے تروں ویڈیوز کی مدد سے میں آپ کو دیتا رہوں گا so this was it from today اگر آپ کو سیالکورٹ موٹروے سٹی میں بوکنگ کے والے اس کو کچھ معلومات چاہیے تو میرے number آپ کی سٹین بھی available ہے مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رضوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو دکھر کے لئے خدا حافظ مجھے ویڈیو دکھر کے لئے